موسیقی اس سوال کا کوئی روڈ نہیں ہے نہ کوئی روڈ پرمٹ ہے اس سوال تو ارترہ ہو سکتے اللہ تعالیٰ کی حکمت تکوینی ہے کہ چار سے انسان کا کفائت ہو جاتی ہے اور یہ اس شخص کے لئے ہے جو ایک سے تسلی نہ ہو دوسری سے نہ ہو اور اندیشہ ہو کہ وہ گناہ کا مرتقب ہو جائے تو شریعت نے کہا کہ گناہ نہ کریں جائز راستے اس کو بڑھا کے دے دی فَإِلَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاهِدَا اگر انصاف ہی نہیں کر سکتے تو ایک ہی بہت ہے باقی چار شادی ہے کوئی واجب نہیں ہے اجازت ہے باحث بے ضرورت تاکہ آدمی زنا سے اور دیگر بگعمالیوں سے بچ سکے باقی شیخ رشید علی رضا مصری نے تعدد ازدیوات پر ایک بڑی جل لکھی ہے مورانا مناظر حسن صاحب نے تدویر حدیث میں اس پر مفصل لکھا ہے اور قریم و مطیب صاحب نے اسلامی تہذیب اور تمدن میں اس پر لکھا ہے اگر کسی عورت کا ناجائد حمل ہو جائے اس کی وجہ دو خاندانوں میں دشمنی کا خطرہ ہو تو اس حمل کو کتنے مہینے کے اندر ختم کرنا ہے چار مہینے سے پہلے پہلے جس تیل میں جینگے پکائے گئے ہو اس تیل میں مچلی پکانا کیسا ہے جس بوتل میں آپ نے شراب ڈالا ہے اور پیشاب ڈالا ہے اس میں آپ کبھی بھی پانی نہیں پییں گے نہ زمزم پییں گے اس لئے وہ توہ اور وہ تیل اور وہ جگہ بدلنا ضروری ہے سات مرتبہ دو ہے آٹھویں مرتبہ آگ یا مٹی سے مانجئے تب جا کے اس میں آپ اور چیزیں پکائے اور وہ تیل تو پلی تو چکا ہے کیونکہ جینگہ علت تحقیق مچلی نہیں ہے کوئی اور حیوان اور سرطان ہے اس لئے حرام نہ جائے بگزی چاہی många گز سیدت